اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ان کو جانتے ہیں؟ ارے کیوں نہیں جانتے ہی ہوں گے آخر ان جیسی شخصیت کو کون نہیں جانتا؟ یہی تو ہیں وہ جن کو جو اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں بھلے ہی وہ سماج کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا جیت چاہے اور یہی وہ شخص ہیں جن سے امریکہ سمیت پوری دنیا ایک طرح سے تنگ آ چکی ہے لیکن دوستو کیا مجال ہے امریکہ کی بھی کہ ان کے کسی حصول کی صاف صاف نافرمانی کر سکے؟ جی ہاں دوستو ان کا نام ہے کیم جینگ یون جو کہ ناردھ کوریا کے پریزیڈنٹ ہے دوستو مانا جا رہا ہے کہ کیم جینگ یون صاحب ورڈ وار تھری کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت سی نیوکلئر بوم جیسی چیزوں کا جائزہ لیتے ہی رہتے ہیں اور اسی طاقت کے پلبوتے پر وہ دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کو جنگ کی دمکی بھی دیتے رہتے ہیں دوستو صرف دوسرے ملک ہی نہیں انہوں نے اپنے ملک میں بھی ایسے خطرناک اور عجیب قانون بنا رکھی ہیں جن کی پبندی نہ کی گئی تو انسان کو بہت ہی دردناک اور عذیتناک سزا دی جاتی ہے اور اس طرح ناردھ کوریا کے لوگ بھی کیم جینگ یون کے ڈر کی وجہ سے گٹ گٹ کر جی رہے ہیں ان کے بنائے گئے عجیب اصول جیسا کہ ناردھ کوریا میں اپنی پسند کے بال نہیں کٹوا سکتے یہاں آپ جینز بھی نہیں پہن سکتے اور اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کی آنے والی تین نسلوں کو بھی سزا مل سکتی ہے یہاں ٹی وی تو ہیں لیکن ٹی وی پر چینل صرف ایسے ہی آتے ہیں جو کیم جینگ یون کی طریفوں کے پل بانتے ہیں دوستو ان کے بنائے گئے عجیب قانونوں کے بارے میں میں مزید آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم کیم جینگ یون کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ سکے بات شروع ہوتی ہے 8 جنوری 1983 سے جب کیم جینگ ال اور کو یونگ ہوئی کے گھر پیدا ہوئے کیم جینگ یون ان کی شروعاتی زندگی کو بہت ہی سیکرٹ رکھا جاتا تھا انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی تو نارتھ کوریا سے ہی کی لیکن آگے کی پڑھائی کے لیے انہیں سویزر لینڈ بیج دیا گیا اور وہاں پر انہوں نے اپنا نام بدل کر سویزر لینڈ کے شہر برن میں مجود ایک سکول سے پڑھائی کی کیم جینگ یون کو باسکٹ بال کھیلنا بہت ہی زیادہ پسند تھا اس کے بعد اس نے دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک نارتھ کوریا کی ایک یونیورسٹی سے پڑھائی کی انیس سو ستانوے سے دوہزار یارہ تک نارتھ کوریا کے لیڈر رہ چکے کیم جینگ یون کے والد کیم جینگ ال کی ڈیتھ کے بعد دوہزار یارہ میں انہیں نارتھ کوریا کا لیڈر بنا دیا گیا دوستو کیم جینگ یون نے نارتھ کوریا کا لیڈر بنتے ہی سب سے پہلا عجیب کام یہ کیا کہ ان کے والد کی موت پر پورے ملک کو دکھ منانے پر مجبور کیا اور جنہوں نے دکھ منانے سے انکار کیا انہیں اور ان کے خاندان والوں کو چھے مہینے کی سزا ہوئی اور دوستو بس یہی سے ہی اس کی دہشت کی شروعات ہو گئی تھی دراصل یہ اپنے والد کے ہی نقشے قدم پر چال رہے ہیں اور اپنے والد کے ہی بنایا ہوا دب دبا بر قرار رکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے ہی منموجے قانون بنائے اور ان کے بنائے گئے قانونوں کا انکار کرنے والوں کو سکت سزا ملتی ہے جیسا کہ اس ملک میں اٹھائیس ہیئر سٹائل ہیں جن میں سے دس مردوں کے لیے ہیں اور اٹھارہ عورتوں کے لیے ہیں آپ صرف ان میں سے ہی کوئی ایک ہیئر سٹائل بنوا سکتے ہیں یہاں نارتھ کوریا میں وہی لوگ خوش رہ سکتے ہیں اور وہی لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں جو سرکاری ملازم ہے یا پھر کم جینگ یون کے وفادار ہیں اور دوستو یہاں صرف سرکاری افسر ہی گاڑی خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو گاڑی خریدنے کی اجازت نہیں نارتھ کوریا میں آپ جینز بھی نہیں پہن سکتے یہاں کے سکولوں میں بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کم جینگ یون اور ان کے والد کی باتیں بھی پڑھائی جاتی ہیں نارتھ کوریا میں ٹی وی تو ہیں لیکن ٹی وی پر صرف وہی چینل چلتے ہیں جو کم جینگ یون چاہیں اور کم جینگ یون وہی چینل چاہتے ہیں جو ان کی بڑھائی کرتے ہیں یہاں پر انٹرنیٹ تو ہے لیکن سرکاری ویب سائٹس کے علاوہ کوئی بھی ویب سائٹس آپ نہیں کھول سکتے اور دوستو فیس بک ٹویٹر یوٹیوب تو وہاں کے لوگوں کا باس خواب ہی ہے الیکشن تو یہاں ہر پانچ سال کے بعد ہی ہوتے ہیں لیکن کم جینگ یون کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا دوستو نارتھ کوریا سے کچھ ممالک اس لیے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہائیڈروجن بامب کا ٹیسٹ کر لیا ہے جو ٹیسٹ کامیاب بھی ہو چکا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بامب جپان ناغاسا کی پر گرائے گئے نیوکریل بامب سے بھی ہزار گنا زیادہ طاقتور ہے جو کہ کسی بھی ملک میں تباہی مچا سکتا ہے اور کچھ ممالکہ تو نامون شان بھی مٹا سکتا ہے اور دوستو ابھی تک تو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ یہ سر کس طرح کے پھرے ہوئے دماغ کے آدمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہی جاپان اور امریکہ پر بام گرانے کی دمکی بھی دیتے رہتے ہیں حالانکہ ابھی ماضی میں ہی امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ رمٹ اور کم جینگ یون کی ملاقات کی وجہ سے کچھ سکون کے مواقع دکھائی دے رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ دنیا کو ورلڈ وار 3 کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور دوستو اس کے ساتھ ہی ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ڈائی کروڑ عبادی والے ملک نارتھ کوریا میں بھی جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے اور وہ لوگ بھی اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں تو دوستو یہ تھی شارڈ سٹوری نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کیم جینگ یون کی دہشت کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوستو اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ سکے شکریہ